اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج باتیں باتیں کییں بغیر سب سے پہلے چلتے ہیں ویلوگ کی جانب اور یہ میں آپ کو پہلے اپنے کچن کی پرانے لک دیکھاتے ہیں کہ میرے کچن کی لک اس طرح تھی کچھ وائٹش لک زیادہ تھی جس کو میں چینز کرنا چاہ رہی تھی اور میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اس میں سے تھوڑا کول کول سا لک آئے تھوڑا سا مجھے بلیک تھوڑا نک اچھی لگتی ہے کچن میں اور میں اس کی کیبینٹ کا تو کور مجھے کلر بہت اچھا لگتا ہے اس کا جو کی وڈ کلر ہے لیکن میں چارٹے کی کاؤنٹر ٹاپ کو اور پیچھے جو وال ہے نا اس کی تھوڑی چینجن کی جائے اور میں نے اپنی کچن کا کس طرح سا کول سا میک آور کیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آپ مجھ سے بہت سارے سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اپنے کچن کا میک آور کیا ہے تو بتائیں تو سب سے پہلے میں نے اس طرح کیا کہ جتنا بھی سامان تھا کیچن کا وہ یہاں سے کاؤنٹر ٹاپ سے خالے کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے سرکہ اور جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے جس سے میں آپ کو لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا اس سے نہ صرف جتنی سٹیل کے چیزیں ہیں وہ بلکہ اگر آپ کے گھر میں ماربل وغیرہ یا ٹائلز وغیرہ لگی میں تو اس سے بہت اچھی صفائی ہوتی ہے اس کا پانے ملا کہ کوئی بھی ڈش واشر لے کر اس کو تینوں چیزوں کو مکس کر دیجئے اچھے طرح اور پھر مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھے دیکھ سے اس کی والز اور یہ کاؤنٹر ٹاپ کو نیٹ اینگ کلین کر لیا اور کلین کرنے کے بعد اس کو کوئی بھی اس کو اچھے طرح سے اپنے پر درائے کرنا ہے تاکہ جب آپ یہ ریسی والپے پر لگائیں تو آپ کو مشکل نہیں آئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو میک اوورا یہ انتہائی چیپ ہے اور بلکل آپ سمجھنے کے لوڈ پرائز میں یہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا جب میں نے دراز سے سیل لگی ہوئی تھی دراز میں آن لائن تو پھر یہ مانگوائی تھی چیزیں اور اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھیں یہ سٹیکر مانگوائے اور یہ بھی بہت پیارا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کی لوگ بلکل اس طریقے سے آتی ہے جس طریقے سے ماربل پیسی لگاوا ہو تو اس کو لگانے کا تھوڑا سا پیٹرن آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اس کے نیچے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو انسٹرکشن بھی ساتھ ساتھ نیا جی دے رہے ہیں کہ اس کے نیچے دیکھیں یہ سٹیکر کونے والینے کے چھپک جاتا ہے تو اس کے نیچے آپ نے جو بھی سٹیکر وغیرہ لگا تو اس کو اتارنا لیکن اس سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی یہ وال پیپر آپ مانگوائیں تو اس کو کسی بھی چیز میں سٹیٹ کر کے رکھیں جیسے آپ کے گھر میں میٹرس ہو رہا ہے بیٹھ کے تو اس کے نیچے اس رول کو کھول کے پھر رکھ لیجیے تاکہ یہ سٹیٹ ہو جائے ہم نے تھوڑا اس کو دیر سے کہنا اس لئے اس کو لگانے میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگا اور یہ ویسے بھی بہت زیادہ بارکی کا کام ہے اور بہت زیادہ نفاصت کا کام ہے تو اس کی جو سب سے بڑی بات ہو تھی میرومنٹ تو ابھی یہاں پر ہم اس کی ہزمن جو میرومنٹ کر رہے ہیں تاکہ اس میں پتا چلے کہ کس طریقے سے اس کی چوڑائی اور لنبائی آپ کی کانٹر ٹاپ کی کتنی ہیں یا آپ میں کسی بھی جگہ پر اگر اس کو اپلائے کرنا ہے تو پہلے اچھے طریقے سے اس کی پیمائش کر لیجے تو یہ یہاں پر ابھی جو ہیں میں نے آپ دیکھ رہوں گے یہ رکھا ہے اور اس کے جتنے بھی پیرامیٹرز وغیرہ ہیں چوڑائی میں یا لنبائی میں وہ اس کو ہم دیکھ رہے تھے تو یہاں سب سے پہلے اس کو جوڑائی کے مدب کے عرض کے اوپر رکھا اور اس کی اب کٹنگ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے دوبارہ جو ہے نا کیونکہ جو آپ کا کانٹر ٹاپ ہوتا ہے اس کے نیچے تک ماربل پیسے تو اس کو پورا کور کرنا ہے تو اس سے پہلے جو ہے اس کا پہلے کانٹر ٹاپ کا سائز لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب اس کا لے رہے ہیں کہ یہ پرفیکٹلی اس کے اوپر جب لگائیں تو اسٹا کو جو اور دوسری بات ہے کہ کسی بھی جگہ سے یہ رہے جائے گا تو اور دوسری مدب نہ صرف رہے بلکہ کسی قسم کا اس کے اندر کوئی سراخ ورہ نہ ہو کوئی بھی اگر ہول رہے جائے گا یا اس کے اندر بابلز بن جائیں گے تو اس جگہ سے یہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ سارا خراب ہو جائے گا تو اس کی بڑی باریکی سے جو نا وہ پیمائش کر لی ہے اور اس کے بعد جو نا پہلے لمبائی کے رخمے کی تھی اور اب اس کی جو چوڑائی ہے نا اس کی ہم اندازہ لگا رہے ہیں اور یہاں پریزمن دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی انچی ٹیپ ہے کوئی بھی آپ کے پاس جو ہیں وہ پیمائش کرنے کے لیے کوئی بھی اگرے ٹول وغیرہ ہے تو اس کو یوز کر لیجئے لیکن وہی اگین کہ اس کے اندر کوئی بھی بابلز نہیں ہو اور دوسری بات ہے کہ اچھی طریقے سے ہونا چاہے جتنی اچھے طریقے سے آپ اس کو چکائیں گے یہ اتنے اچھے طریقے سے فینشنگ کے ساتھ لگے گا اور بہت کول بہت خوبصور لگتا ہے تو یہ بہت ساری ڈیزائن کے اندر ہیں کلرز کے اندر ہیں آپ کو جیسا بھی پسند ہو آپ اس کو مگوائی اور اپنی کچن کا میک آور کیجئے تو یہاں پر اس کی اچھے طریقے سے جب پیمائش ہو گئی تو یہ دیکھیں کہ یہ سپیشل قسم کا کٹر ہے اور آپ میں اس کو سیزر کی مدد سے ہے کہ کینچی کی مدد سے بلکل بھی نہیں کٹ کرنا اور اس طرح کہ کوئی چیز یوز نہیں کرنے کیونکہ یہ بہت زیادہ فینشنگ کا کام ہوتا ہے بہت بارکی اور بہت صفائی کا تو اس کو یہی جو کٹر آتا ہے یہ پیپر کٹر کہلاتا ہے اور اتنے ایکسپینسیو نہیں ہوتا آپ اس کو آرام سے بزار سے لے لیجئے اور اس کے ساتھ اس کی کٹنگ کیجئے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کی اب کٹنگ ہونے لگی اور اس ٹائم پر میں اتنی زیادہ ایکسائیڈڈ ہو رہی تھی دیکھ دیکھیں کیونکہ یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا جب یہ رول اوپنگ کیا ہے اور کافی زیادہ یہ محنت طلب کام بھی ہے اور اس کام کے اندر جو ہے نا وہ میرے حضبن کو تقریباً 2-3 آورز لگی اور یہ تقریباً دو دن کا کام ہے جو آپ کو ایک ویلوگ میں دکھائے اور آپ بہت زیادہ فرمائش کر رہے تھے کہ اپنا کچن دکھائیے یہ کس طرح کا لگ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے فرمائش پوری کی جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے باریکی سے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی جب کٹنگ ہو گئی تو اب بس شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے یہ کام اور یہ دیکھیں بس میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گی کیونکہ اس کے بعد جو شوٹ کرنا بہت مشکل تھا اور ان کے ساتھ ہیل بھی کروارہی تھی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے سے اس کے نیچے ایک سٹکر ہوتا ہے آپ نے اس کو الگ کرنا ہے اور الگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ صرف ایک پیس لگایا ہے یہ پورا رول ہوتا ہے اگر آپ رول لگا سکنے پورا تو مچ بیٹر لیکن وہ بہت زیادہ مشکل تھا اس لیے اس کو ہم نے تین پیس میں کر کے اس طریقے سے لگایا ہے اور پھر اگن یہ ہی کہوں گی کہ جب بھی یہ رول آئے آپ اس کونلین مانگوائیں گے تو پہلے کسی بھی سٹیٹ جگہ پر جس کے پر وزن آ رہا ہو کسی بھی چیز کا ایسا میٹرز تو بیسٹ آپ کو میں جگہ بتا ہے کہ اس کے نیچے رکھ دیجئے تو یہ دیکھیں یہ والا پیس اس کا لگیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا اب کورنر سے نا بس وہ فینشنگ دے رہے تھے اچھے طریقے سے تاکہ کوئی بھی اس کا جو کنارہ نا وہ رہ نہ جائے اور پھر لگنے کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی اگر ایسی چیز ہے جس طرح ایک لاؤپی ٹائپ چیز ہوتی ہے اور یہاں آپ کے پاس یہ رکھی رولر ہے تو اس کی مدد سے یہ تھوڑا سا وزنی رولر ہے اور اس کی مدد سے بلکل اس کے جتنے بھی ببلز وغیرہ آ رہے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو تھوڑا سا وزن لگتی ہو لیکن بلکل اس طریقے سے سموتھ ہو اور سٹریٹ ہونی چاہیے تو اس کے ذریعے آپ اس کے بلکل ببلز وغیرہ نکال دیجئے اور اس کو بلکل سٹرک کر دیجئے تاکہ چاروں طرف سے یہ سائیڈ وغیرہ کبر ہو جائیں اور یہ بلکل سموتھ نہیں لگ جائے تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے لگ رہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جس طرح کی گیس پائپ لائن آ رہی ہے اور اس پائپ کا ہم لوگوں نے اب یہاں پر آ کے تھوڑا سا بڑک لیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں پائپ لائن کو یہ جتنے بھی گیس پائپ لائن آ رہی ہے اس کے سائیڈوں سے ہزبن نے کٹر کی مدد سے اس کو کٹ کیا پیلس کی ایمائش لی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سٹرک کریں گے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ لگ چکا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور فائنلی اتنے گھنٹوں کی محنت کے بعد آپ کو لک دکھاتے ہوں یہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لگ رہی ہے اور پھر اس کے بعد محلحہ شروع ہوتا ہے پیچھے وال کا اور اس کے لئے ہم نے یہ وزہ سٹکرز مانگوائے تھے یہ آپ کہیں بھی سٹرک کر سکتے ہیں آپ اپنے واشروں کو میک آور کر سکتے ہیں اپنے کچن کا کر سکتے ہیں کہیں بھی لگا سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز دیکھوں گا جس کا ہم نے بڑا خوبصور سا میک آور کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ جتنے بھی سٹکرز وغیرہ یہ پانچ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے اندر یہ پیٹرن آئے تھے اور یہ الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے جو پیٹرن ہے مختلف قسم کس کے ڈیزائن ہے اس کو میں اب سپرٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے ایک ایک کر کے مطلب ہر پیٹرن کا ایک ایک سٹکر اس کے اوپر سٹک کرتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بلیک اور وائٹ کا تھی میں اور بلیک اور وائٹ کے اندر بھی اس کا ڈیفرنٹ ڈیزائن تھا تو اس سے اس کا خیال کرنا ہے کہ جتنی بھی ڈیزائن کے ریپیٹیشن ہو وہ تقریباً جساں اس کے اندر سکس کے قریب ڈیزائن تھے یعنی کہ چھے ڈیزائن تھے الگ الگ تو جب آپ وائن سے لے کے سکس تک ڈیفرنٹ ہوں اس کے بعد دوبارہ جو پیٹرن کو ریپیٹ کیا ہے تو بہت ہی اس کو سوچ سمجھ کے لگائی ہے اور نفاست کے ساتھ لگائی ہے جتنا اچھے طریقے سے لگائیں گے اتنا زیادہ آپ کا کچن کی جو لک وہ بڑی ہی جب بردست اور کول سے آئے گی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزائن دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ ڈیزائن ہے اور ایک یہ والا ڈیزائن ہے یہ مختلف ڈیزائن ہے جو کہ اب ان کو پیٹرن کے ساتھ دے رہی ہوں اور وہ اب سٹک کرتے جا رہے ہیں اور بڑی صفائی کے ساتھ کیا اور اپنے ہزمین کا بھی بہت ذرا تینکیو کروں گی جنہوں نے اتنا زیادہ ایک ماشاءاللہ سے بہت پیاری سو لک دے دی میری کچن کو اور یہ بہت اچھی لگی اور جس نے بھی دیکھا اس کو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ سے اور میرا تو دل باغ باغ ہو گیا کیونکہ کچن ایک ایسی چیز ہے جہاں ہمارا ٹائم بہت زیادہ خواتین کا سپینڈ ہوتا ہے اور اگر اس کی پیاری سے کول سے لک آئے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ تقریباً اس کے اندر چار سے پانچ جو ہے مختلف پیٹرن کے فلاوز کے سٹکرنیں لگا دیئے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا لک دکھا دیوں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پوری لائن جو ہے وہ لگ چکی ماشاءاللہ سے دونوں سائیڈ سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی کہ بلکل یہ سموت نہیں لگیں اور بلکل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی سٹکر کو لگائیں گے یہ جو وال پیپرزیں اس کو لگائیں گے تو اس کا یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کی وہ جگہ بلکل ڈرائے ہونی چاہیے کسی بھی قسم بھی کوئی ڈرٹ نہیں ہونی چاہیے اور بھی کوئی پلین ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ مطلب کہ فائر ریزسٹ ہے یعنی کہ کیونکہ آپ کی کچن کے اندر آگ بغیرہ کا کام ہوتا ہے تو جی ہاں یہ فائر ریزسٹ ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ جو کاؤنٹر ٹاپ ہے یہ تو وارٹر پروف بھی ہے اس کے اندر وارٹر کا بھی لگ رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے تو اپنی کچن کی لوگ بہت زیادہ پسند آئی ہے اور یہ دیکھیں اس کے پر آپ میں نے جلی علی سے خوشی خوشی سامان نہیں رکھا جو میرا اس کے ساسات میں آپ کو کچن کا ناصی ارگنیزیشن دکھا رہی ہوں کہ کس طرح کسی کچن ارگنیز کرتے ہیں یا کرتی ہوں میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو بار بار اس طرح ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے جیس تھا کہ آپ کسی دربار یا درگا کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں تو اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت زیادہ تو یہ دیکھیں اور یہ دوسری بات ہے کہ میں کوئی یہ چیک کروا رہے تھے کہ یہ ماشاءاللہ سے کتنا سموٹی لگائے اور بہت ہی کوئل سی بڑی ہی ایک آؤٹ کلاسی آسم سے لک آئی ہے اس کی تو میری کچن کا ٹوٹلی جو ہے وہ آپ سمجھنے کے ایریا جو ہے یہاں کا جو کور کیا ہم لوگوں نے اس چیز سے والپیپر سے اس کے بعد جو ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ماشاءاللہ سے پیارے لگ رہا ہے تھانکس اگین ٹو میرے ہزبین جنہوں نے اتنا اچھا مجھے کام کر کے دیا اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ لوگ پوچھتے ہیں اور اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری کچن کی نیو لک کس طرح کی لگی اور نیا میک آور کس طرح کا لگا ہے کوئی مزید تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا کہ اگر آپ اس کے بارے میں مزید کے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کسی بھی سلسلے میں تو بتائیے گا اور یہ دیکھیں یہ پوری جو ہے وال ایک جو ہے اور لگائے ہیں دوسرے ڈیزائن کا ہم نے مانگوائے تھا وہ مانگوائے ایسی کی سائز کا تھا بلکہ یہی سائز ہے لیکن ایک جو ہے مزید اس کی لیئر جو میں لگائی ہے وہ سنگھ کے ایریا کی طرف لگائی اور ابھی سنگھ کا تھوڑا سا ایریا رہتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کے فائنلی لک کس طرح ہی اور وہ کس طرح ہم لوگوں نے سٹک کیے تھے تو جناب اینٹر ہوتے ہیں اور پھر اینٹر ہوتے کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنے کیچن کی کمپلیٹ لک دکھائی ہے تو یہ جناب دیکھیں یہ اور جو میرا کیبینٹ کا کلر وہ تو ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے وڈین کلر ہے اور یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتایا اور اس کے ساتھ آپ کو دکھاتی بھی جاتی ہوں کہ لیف سائٹ پہ یہاں پر میرا اون ہوتا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھاتی بھی جاؤں کیونکہ اس کا کیچن کا توور بھی ہو جائے گا اس طریقے سے اور اس کے ساتھ یہ میرا یہاں سٹوپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت جو چیزیں جو ہینڈی ہوتی ہیں ہینڈی ہونی بھی چاہیے جو آپ کو روز مارا چاہیے ہوتی ہیں وہ چیزیں ہیں اور سامنے جو ہے نا جو میری ونڈو ہے اور سنگ کے بلکل اوپر والے ایڈیا پر یہاں پر یہ جو میں نے بٹنوں کا سٹینڈ لگا ہے جہاں پر آپ بٹن واش کر کے رکھتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے بٹن آکے واش ہوتے ہیں تو پانی وغیرہ وہ اس سنگ کے اندر یہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کے چاہر اگر آپ کی گھر میں کوئی ونڈو وغیرہ ہے سنگ کے اوپر تو آپ اس طرح کوئی بھی سٹینڈ وغیر اوپر لگا سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک تردیشنل جو ڈیزائن کے اندر آیا تھا یہ والے سٹیکر بھی بس سے تھوڑا سا ایڈیا کور ہونا رہ گیا اور یہ ماشاءاللہ سے کمپلیٹ میرا کچن ہو چکا اس کا میک آور بھی کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کو کیسا لگا ہے یقین ہے اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس طرح آپ کو یقین اچھے چیز سے آئیڈیاز بھی ملے ہوں گے کہ آپ کتنے پرانے سی کیچن کو کس طرح اچھی سی پیاری سی لک دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گھر جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ کے اندرہ کہ آپ کس طرح کا کامال دکھاتے ہیں تو بس اب کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ اور اگر ویلوگ پسند آئے تو چنو کو سبسکرائب کیجئے اب دیجئے اجازت اللہ حافظ